موسیقی 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 جو بھولپن میں وہاں اپنا نمی جاں جو بھولپن میں وہاں اپنا نمی جاں جو بھولپن میں وہاں اپنا نمی جاں جو بھولپن میں وہاں 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 نمی جاں شکریہ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اوائرنس لوگوں میں پیدا ہو کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ خاص طور سے اوروں کو تو جو ایڈوکیٹڈ ہیں وہ تو ٹھیک ہیں لیکن کاش ہماری گورنمنٹ کرے پاکستان میں تاکہ عام لوگوں کو پتا چلے عام مردوں کو پتا چلے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہو ہاں وہ خاص طور سے ایک پنڈریزر ہے کوئی گوٹ ہسپٹل کراچی میں جو ہے جو عورتوں کی وی پروڈکٹیو ایشیوز پہ کام کرتا ہے اور ہم لوگوں نے اس میں یہ اپنا تھیاٹر پرفارمنس رکھا اور ڈانس رکھا اور برمینگم میں آج زیادہ تھا تو پاکستانی ہی کاروڈ تھا وہ سم فرم اینڈیا تو پیسیج تھا وہ یہ تھا کہ یہاں کے لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان میں عورتوں کا کیا حال ہے کیا صورتحال ہے کتنی کم فسیلیٹی ہے ہیلتھ کیر کے لیے ڈیلیوری کیسز کتنی مشکل سے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بتانے تاکہ ہم لوگ اس سلسلے میں فانڈریز کر سکے اور یہ کہ عورتوں کی رائٹس جو ہیں پاکستان میں اب عورتیں بیدار ہو گئی ہیں جاگ گئی ہیں اور وہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کر دیا ہے تو یہ ساری باتیں ہم بتا رہے ہیں اب اردو کے بڑے بڑے رائٹرز ہیں چاہے وہ پویٹس ہوں یا پروز رائٹرز ہوں اتنے پہلے جو وہ باتیں لکھ رہے تھے وہ آج تک ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ وہ چیزیں ابھی بھی ریلیوری ریلیورنٹ ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ اسمت چکتائی نے اس زمانے میں لکھا عورت کی برابری کے بارے میں اور آج تک وہی حال ہے کہ ابھی بھی ہم وہی برابریاں ڈھونڈ رہے ہیں تو اور فیر صاحب کی نظمیں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ دنیا بھر میں مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور ایک انقلاب کا اس میں جذبہ ہے اپنا میسیج آرڈینس کے لیے اور صرف پاکستانی آرڈینس نہیں تھی یہاں پہ انڈین ڈاکٹرز بھی تھے اور انڈیا سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اس میں کافی بڑا پروپورشن گائنکالوجس کا تھا جو ڈاکٹر شیر شاہ کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ان کا جو ہسپٹل ہے اس میں جا کے سرجری وغیرہ کر چکے ہیں میرا نام امیر الحق خان ہے میں سرجن ہوں یہاں پر اور میڈیکل ڈائریکٹر ہوں یہ پروگرام جو آج ہم نے کیا تھا یہ اس لیے کیا تھا کہ کوہی گوٹ ہسپٹل جہاں پہ ہم خباتین جن کو کہ فسٹلا ہو جاتا ہے جب ڈیلیوری ہوتی ہے بچہ پہلا ہوتا ہے اس وقت ان کو جو انجری ہوتی ہے اس کی وجہ سے دے فارم کنیکشن جو کہ ان کا بلیڈر کا اور اس کے بعد یوٹرس کا بن جاتا ہے ان خباتین کی لائف جو ہوتی ہے بہت خراب ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت ہی سستا آپریشن ہے لیکن ایک چھوٹے چا آپریشن سے ان کی زندگی کمپلیٹلی تبدیل کیا سکتی ہے یہ ہسپٹل کمپلیٹلی فری ہے جہاں لوگوں کو فری ٹریٹمنٹ دی آتی ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپاری مدد زیادہ سے زیادہ خباتین کا علاج کرسکیں اور ان کو دوبارہ نومل لائف دے سکیں میں کوئی گوٹ وومن ہسپٹل کراچی میں کام کرتا ہوں شیمہ کرمانی یہاں پہلے بیلجیم آئی اور بیلجیم کے بعد یہاں آئی ہیں یہاں پر انہوں نے پرفارمنس کی ہے کوئی گوٹ وومن ہسپٹل کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے شیمہ کرمانی ہمارے ملک کی بہت ہی عظیم سنکار ہیں جو کہ عورتوں کے حقوق عورتوں کے مسائل اور عام انسانوں کے مسائل کے لیے جزوجہت کر رہی ہیں اور یہ آج کی جو پرفارمنس تھی انہوں نے فیض امت فیض کی شاعری پر اور امیر خسرو کی شاعری پر کلاسیکل ڈانسز کیا مجھے بڑے خوشی ہے کہ برمنگم کے بہت سے لوگ یہاں پر شامل ہوئے ان کو اپریشیٹ کیا اور بہت دیر تک کھڑے ہوکے ان کے لیے تعلیہ بجاتے رہے ہیں میں سرجن ہوں رویل ڈابی ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہوں اور میں یہاں پہ آیا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے اور مجھے بڑے خوشی ہے کہ میں اس میں شریک ہوا اس لیے کہ عورتوں کے لیے اور میڈیکل ہیلپ کے لیے جو پاکستان میں جو فیسٹلا کے لیے کام ہو رہا ہے اس سے بڑا کام اور کہیں نہیں ہو سکتا کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں برمنگم میں اور جیسا کہ آج کے ایونٹ میں فیسٹلا کے بارے میں اویرنس فی دی اس میں یورولوجسٹ کا بھی ایک گہرہ کردار ہے گائنیکالوجسٹ کے ساتھ اور فیسٹلا رپیر کے سلسلے میں ہم بھی اپنی خدمات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور پاکستان میں خاص طور پر لیڈیز میں فیسٹلا کا جو آپسٹریٹکس میں کمپلیکیشن ہے اس میں ہم یورولوجی کمیونٹی یہاں کی اور پاکستانی یورولوجسٹ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ اس خاص طور پر اس پاپلیشن میں جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان کے معاملات کو اور ان کی تکلیف کو دور کیا جا سکتے ہیں تاکہ اس کے معاملات کو دور کیا جا سکتے ہیں